الحمدللہ اللہ الذی حدانا إلى الاسلام وما کنا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الذی ارسل بالحق بشیرا ونظیرا ودعیاً إلى اللہ بیذنه وصراجاً منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حاذی سبیلی ادعو إلى اللہ على بصیرہ على بصیرت انا ومن التبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم رب شرحلی صدری وحسرلی عمری وحلل غتم من لسانی افقہ قولی اس ایو حلقے تلنگانہ کے ذمہ داران اور میرے عزیز نوجوانوں یہ میرے لئے خوشی کا موقع ہے کہ اس تربیتی پرورام میں اس سیلیکٹیڈ ممبرز کے کیمپ میں میری شرکت ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کے ذمہ داروں نے تلنگانہ کے پروراموں میں دعوت دی لیکن مختلف مصروفیات کی وجہ سے میری شرکت پوسیبل نہیں ہو سکی اللہ کا شکر ہے کہ آج اس ویڈیو پرورام کے ذریعے آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے اس وقت ایک ایسا ٹاپک ہمارے پیش نظر ہے جو بہت ہی فنڈمنٹل ٹاپک ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے بلکہ جو ہمارے مستقل غور کا ٹاپک بننا چاہیے اس کا تعلق ہمارے نظب العین سے اور ہماری اصل جدوجہز سے ہے اس ملک میں ہمارا مقصد کیا ہے اوبجیکٹیو کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری ترجیحات یا پریورٹیز کیا ہوں یہ questions ہیں جو آج کی ازگفتگو میں address کرنا ہے آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی یا اسلامک موومنٹ اس کا جو نظب العین ہے وہ اقامت دین ہے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقامت دین کیا ہے اس کے بالے میں کلیریٹی ضروری ہے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقصد اس اوبجیکٹیو کی طرف کیسے بڑا جا سکتا ہے جماعت کے دستور میں اقامت دین کی تشریح میں کہا گیا میں پڑھ رہا ہوں دستور سے کہ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے یعنی کمپلیٹ دین کو فالو کیا جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے ہیومن لائف کے انڈیویجول اور سوشل انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و ساری کیا جائے امپلیمنٹ کیا جائے کہ فرق کا ارتقاء معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو پرسنالیٹیز بھی اسی دین کے مطابق ایوالو ہوں سوسائیٹی بھی اسی کے مطابق کنسٹرکٹ ہو اور اسٹیٹ کے لیول پر بھی اسی دین سے گائیڈنس حاصل کی جائے جماعت کے دستور جماعت کے کونسٹیوشن کے آرٹیکل فائیو میں میتھڑالوجی بھی بتائی گئی ہے کہ اس نظبالعین کو حاصل کیسے کیا جائے گا کہا گیا ہے کہ جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود مورل لیمٹس کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع یا طریقے استعمال نہیں کرے گی ایسے مینس اختیار نہیں کرے گی جو صداقت و دیانت کے خلاف ہوں یا جن سے فرقہ وارانہ منافرت کمیونل ہیٹریٹ طبقاتی کشمکش سیکٹیرین کنفلکٹ یا فساد فی الارس رونما ہوتا ہو زمین میں مسچیف پیدا ہوتا ہو تو ایسے کوئی طریقے اختیار نہیں کرے گی جماعت جماعت کیا کرے گی اپنے نظب العین کے حصول کے لیے کنسٹرکٹیو اور پیسفل طریقے اختیار کرے گی یعنی تبلیغ و تلقین پروپگیشن آف تھوٹ پروپگیشن آف ایڈیاس اس کے ذریعے ذہنوں کی مائنڈز کی اور کیریکٹرز کی صلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ سالح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرے گی پبلک اپینین کو بیلڈ کرے گی آپ غور کریں گے تو ان آرٹیکلز میں کئی باتیں بڑی اہم باتیں آپ کو ملیں گے پہلی بات یہ معلوم ہوگی آپ کو کہ اقامت دین کا مطلب صرف اسٹیٹ کے لیول پر اسلام کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف پولٹیکل لیول پر اسلام کا امپلیمنٹیشن وہ سمجھتے ہیں بلکہ غلط نام بھی دے رکھا ہے پولٹیکل اسلام جماعت کے دستور سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یقیناً اس میں ریاست بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی احکام کی پیروی یہ اس میں شامل ہے یعنی افراد کا اللہ سے ریلیشن ان کے ایموشنز ان کے موٹیوز ان کی عبادت اور ان کے اخلاق مینرز اور پھر سوسائیٹی اور اس کے تمام افیرز یہ سب اس میں شامل ہیں پہلی بات دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کا قیام یا زندگی کے تمام گوشوں میں اسے امپلیمنٹ کرنے کا کام یہ زور زبردستی کے ذریعے انجام نہیں پائے گا طاقت فورس کے ذریعے نہیں ہوگا وائلنس کے ذریعے نہیں ہوگا یا کسی سازشی طریقے سے کسی کانسپریسی کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ بہت صاف صاف کہا گیا کہ ہمارا کام بہتی صاف ہوگا ہم لوگوں تک اپنا میسیج پہنچیں گے پہنچائیں گے لوگوں کی ذہن سازی کریں گے پبلک اپینین بیلڈ کریں گے اور لوگ خود جب ہماری بات سے کنوینس ہوں گے اور ان کے اندر تبدیلی آئے گی تو ملک میں بھی تبدیلی آئے گی تو یہ باتیں جماعت کے دستور سے بھی واضح ہیں اور ہمارے لیٹریشر میں بھی جگہ جگہ ان باتوں کی تقرار ملتی ہے تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اقامت دین کا کیا مطلب ہے اور اس دیسٹینیشن تک اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے یہ صرف حکومت کی تشکیل یا تبدیلی کا نام نہیں ہے یہ اصلا انڈیویجولز اور سوسائٹی کے ریفارم کا نام ہے ریاست کی تشکیل کا حدف بھی اس میں شامل ہے لیکن تصور پورا اسی تک محدود نہیں ہے اقامت دین دین کی مکمل پیروی کا نام ہے اور جو طریقہ واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی لوگ اس سے کنوینس ہوں گے ان کے مائنڈز اسلام سے ہم اہانگ ہوں گے ان کے مورالز ان کے ایتھیکس ان کے بیہیوئرز یہ سب اس دین سے ہم اہانگ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ایک ایڈیال اسلامیک سوسائٹی بنے گی اور پھر پبلک اپینین بنے گا لوگ اسلام کو پسند کریں گے تو سوسائٹی کے سارے انسٹیٹوشن حتیٰ کہ سٹیٹ بھی اسلامی رنگ اختیار کرے گا تو جب بھی یہ حدف حاصل ہوگا اسی طریقے سے ہوگا دعوت دین کے ذریعے اور پیسفل طریقے سے پبلک اپینین کو بدل کر ہی یہ حدف حاصل ہوگا تو اب اس ساری بحث سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس وقت پبلک اپینین یا رائے عامہ کی تبدیلی ہمارا اصل کام ہے اقامت دین کی منزل کے سمت آگے بڑھنے کیلئے اگر آپ کسی ایک کام کو سب سے ضروری کام سمجھیں قرار دیں تو میرے خیال میں وہ پبلک اپینین کو بدلنے کا کام ہے ہمارے سارے کاموں کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے پبلک اپینین بدلنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا پاپلیشن یہاں کی آبادی یہ اللہ کے دین سے واقف ہو انٹڈیوس ہو اسلام کی ویلیوز اسلام کے بلیوز اسلام کے پرنسپلز اسلام کا ورڈ ویو اسلام اسلامی کلچر اسلامی لائف اسٹائل اس کی خصوصیات یہ ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہوں لوگ اس کا اثر قبول کریں اس سے امپریس ہوں اور پھر ان سب کے تعلق سے پوزیٹیو تھنکنگ پوزیٹیو سونچ ان کے اندر پیدا ہو تو یہ اس وقت سب سے اہم کام ہے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں قائمت دین کی منزل کے سم تو یہی کام آپ کو کرنا ہوگا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہماری ساری کوششیں اور ہماری سٹرگل وہ اسی حدف پر مرکوز ہو جائے کانسنٹریٹ ہو جائے ہم جو بھی کریں اس کا ریزلٹ یہ نکلے کہ ملک کا پبلک اپینین یہ پوزیٹیو ڈیریکشن میں بدلے پبلک اپینین بدلنے کا مطلب صرف مسلمانوں کا اپینین بدلنا نہیں ہے بلکہ پورے ملک اور ملک کے عوام کی رائے بدلنا ہے اب یہ حدف ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ غور فرمائیں ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک ہمارے جو کام ہوئے ہیں اس کا آپ انیلیسس کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ اس دوران ہماری مومنٹ نے ہماری تحریک نے کئی فرنٹس پر بڑی حوصلہ افضاء پیش رفت کی ہے بڑے ایچیومنٹس اس کو ملے ہیں آزادی کے بعد کے سخت حالات میں تحریک نے مسلمانوں کے اندر حوصلہ، حمد، کریج دین پر عمل کرنے اور دینی تشخص اپنی ریلیجیس ایڈنٹیٹی کو بچائے رکھنے کا شعور پیدا کیا حوصلہ پیدا کیا اسلام ایک کمپلٹ وے آف لائف ہے ایک نظام حیات ہے یہ شعور پیدا کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں آج سے پچاس سال پہلے ستر سال پہلے صرف تحریک کے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اسلام کمپلٹ وے آف لائف ہے لیکن اب تمام مکاتب فکر کی جانب سے یہی بات کہی جانے لگی ہے تحریک کے لیٹریچر نے مسلمانوں کے ہر طپے پر اثر ڈالا ہے جو مارڈرن ایڈوکیٹڈ طپہ ہے اس کا دین پر اعتماد پیدا ہوا ہے اور وہ دین سے دینی جدوجہز سے وابستہ ہیں آج ہر جگہ تحریک اسلامی تحریکوں میں فور فرنٹ پر آپ کو پڑے لکھے نوجوان نظر آئیں گے مختلف فیلڈز میں مثلا ایکنومکس میں ایڈوکیشن میں اسلام کے کنسپس کو خبول کرنے اور اسلامی ایکنومک انسٹیوشنز اسلامی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ایسے ادارے بنانے کا کام کرنے کا مزاج پورے ملک میں عام ہوا ہے دعوت دین کا شوق مسلم معاشرے میں بڑا ہے بہت سارے ادارے اب اس کی طرف متوجہ ہیں ایڈوکیٹڈ طبقات کے ساتھ ساتھ تحریک نے سٹوڈنٹس پر خواتین پر گہرے اثرات ڈالے ہیں یہ لوگ بھی اب دین کی خاطر جدجہد کرنے میں آگے ہیں پیش پیش ہیں تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ گنا سکتے ہیں جو تحریک کے بڑے کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے بزرگوں نے نہای سخت حالات میں اپنی جدجہد سے اپنی سٹرگل سے بہت سارا کام آسان ہو گیا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھڑ دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے لیکن محترم دوستو انڈیا جیسی پلورل سوسائٹی میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کی میجورٹی سے کمیونیکیٹ کریں اس سے بات کریں ملک کے اپینین کو پبلک اپینین کو متاثر کرنے کی کوشش کریں ہمارے بزرگوں نے اس کام کے لئے گراؤن تیار کیا ہے اس وقت کے حالات میں یہ کام آسان نہیں تھا تو ہمارے بزرگوں نے اس کام کے لئے گراؤن تیار کیا ہے اب ہماری رسپونسبلیٹی ہے کہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں ہمارا حدف یہ ہونا چاہیے مثلا کہ ہمارے نون مسلم بھائی برادران وطن ان کی ایک بڑی تعداد اس یقین کا اظہار کرنے لگے کہ اسلام کا فیملی سسٹم یہ عورت کے لئے بھی مرد کے لئے بھی سوسائیٹی کے لئے بھی رحمت کا باز ہے بینیفیشل ہے یہاں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ انٹریس سے سوت سے اور قمار سے پاک جو اسلام کا فینانشل سسٹم ہے وہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لئے پاورٹی الیویشن کے لئے سوسائیٹی میں ایکنومک جسٹس پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے انوائیڈبل ہے یہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں تو ایسی کئی باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اس پر یہاں کے لوگوں کو یقین ہو جائے یہ مطلب ہے پبلک اپینین بدلنے کا سوشالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب پاپلیشن کا ٹین پرسنٹ حصہ کسی اپینین کو مضبوطی سے اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اپینین تیزی سے پبلک اپینین بننے لگتا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اسلام کے مختلف پرنسپلز کے حق میں اصولوں کے حق میں پاپلیشن کا کم از کم ٹین پرسنٹ حصہ پرزور انداز میں کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے کی پوزیشن میں آ جائے یہ ہم کو مقصد حاصل کرنا ہے تو آپ ایگری کریں گے میری اس بات سے کہ ہمارے اس طویل سفر میں ملک کے اپینین کو متاثر کرنے میں ہم بہت زیادہ سکسیسفل ابھی تک نہیں ہوئے ہیں ظاہر ہے اس کے لئے مختلف حالات ذمہ دار ہیں گجشتہ ستر برسوں میں اسلام کے حوالے سے ملک کے پبلک اپینین میں جو چینج آیا ہے وہ کوئی پوزیٹیو چینج نہیں ہے بلکہ نیگیٹیو چینج ہے یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمان پہلے سے زیادہ اسلام سے اسلامی شاعر سے قریب ہیں دین کا علم مسلمانوں میں عام ہوا ہے دین کے نام پر بدات خرافات جہالت یہ سب کم ہوئی ہے الحمدللہ لیکن دوسری طرف جہاں تک پبلک اپینین کا تعلق ہے ملکی عام آبادی کا تعلق ہے وہ آج پہلے سے زیادہ اسلام کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگز کی شکار ہے اسلام کے سلسلے میں ہیٹریڈ، نفرت، توہش یعنی فیر، ڈر اس میں اضافہ ہو رہا ہے اسلام اور اہل اسلام کے سلسلے میں پوزیٹیو ایموشنز مضبط جذبات پہلے سے کم ہیں منفی جذبات زیادہ ہیں ظاہر ہے اس کے لیے بہت سارے فیکٹس رسپونسبل ہیں پولٹکس رسپونسبل ہیں نیشنل پولٹکس، انٹرنیشنل پولٹکس اسلام مخالف طاقتیں جو ہیں یہاں کام کر رہی ہیں لیکن برحال ہماری کچھ کمزوریاں بھی صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں تو تحریک اسلامی کو سب سے امپورٹنٹ کام اب یہی کرنا ہے کہ ملک کے پبلک اپینین کو پوزیٹیو لی انفلوینس کرنا ہے اب یہ کرنے کیلئے پہلے ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ انفلوینس ہم ابھی تک کیوں نہیں کر سکے پبلک اپینین کیوں پوزیٹیو لی فیوریبلی نہیں بدل سکا تو آپ غور کریں گے تو آپ معلوم کریں گے کہ اس کی ایک بڑی وجہ اس کا ایک بڑا ریزن وہ ہے جسے انگریزی میں گیٹوائزیشن کہا جاتا ہے گیٹوز کہ مائنورٹیز نے ہر دور میں پبلک اپینین کو متاثر کیا ہے لیکن گیٹوز نے کبھی پبلک اپینین کو متاثر نہیں کیا ہے اگر متاثر کیا ہے اثر ڈالا بھی ہے تو نگیٹیو اثر ڈالا ہے تو آج اگر ہم ملک کی پبلک اپینین کو متاثر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا ریزن ہمارا مائنورٹی ہونا نہیں ہے بلکہ ہمارا ایک گیٹو ہونا ہے یعنی ہم لوگوں سے الگ تھلک ہو کر رہ گئے ہیں کمیونیکیشن کے چینلز ہم نے بند کیے ہیں وغیرہ وغیرہ تفصیلات میں اور بیان کروں گا تو یہ ریزن ہے زندگی نو کے اشارات میں سپٹمبر میں اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اور اس میں سوشل سائنسز کے حوالے سے پبلک اپینین سے مطالق کچھ امپورٹنٹ پرنسیپلز پر ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک پرنسیپل وہ ہے جسے کہا جاتا ہے پرنسیپل آف فیملیارٹی اینڈ ٹرسٹ کہ پبلک اپینین کسی ایسے انڈیویجول کی کسی ایسے گروپ کی اپینین کو قبول نہیں کرتی جس پر اس کا ٹرسٹ نہ ہو اعتماد نہ ہو اگر آپ کوئی سونچ پیش کر رہے ہیں کوئی آئیڈیا پیش کر رہے ہیں تو لوگوں کا آپ پر اعتماد ہونا اور آپ ان کے لیے فیملیار ہونا یہ ضروری ہے اسی صورت میں آپ کی بات ایکسپٹیبل ہوگی یہ پہلا پرنسیپل ہے اسی طرح ایک پرنسیپل ہے پرنسیپل آف انٹریسٹ کہ لوگ ایسے کسی ایشو میں دلچسپی نہیں لیتے جس کے تعلق سے وہ محسوس کرتے ہوں کہ اس کا تعلق ان کی کسی ایسپیریشن سے ان کے کسی فیر سے یا ان کی کسی آرزو سے نہیں ہے اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے تینوں پرنسیپل پر تیسرا پرنسیپل ہے پرنسیپل آف ایکشن کہ لوگ کسی ایسے ایڈیا میں دلچسپی نہیں لیتے جو پریکٹیکل آفیر سے ریلیٹیڈ نہ ہو لوگ اسی ایڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں جو ایڈیا پیش کرنے والا خود پریکٹس کر کے اس کو ریالائز کر کے دکھائے صرف تھیری پہ لوگ یقین نہیں کرتے یا لوگوں کو یقین ہو کہ آپ اسے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ باتیں یہ تین پرنسیپلز کو آپ سامنے رکھیں گے اور اس کی روشنے میں غور کریں گے تو کچھ ایمپورٹنٹ پیورٹیز اُبھر کر سامنے آئیں گی میں انہیں چار پانچ نکات کی صورت میں آپ کے غور و فکر کے لیے رکھتا ہوں پہلی چیز ہماری ایک ایمپورٹنٹ پیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ملک کی سوسائیٹی سے یہاں کی پلورل سوسائیٹی سے یہاں کی اکسریتی سماج سے ہمارا گہرہ تعلق قائم ہو ہم ان کا اعتماد حاصل کریں اپنے کیریکٹر پر اپنی خیرخواہی پر یہاں کی لوگوں کا اعتماد حاصل کریں آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں انبیاء علم السلام کی جو تصویر کھینچی گئی ہے تو انبیاء علم السلام اپنی قوموں کے جانے پیچھانے افراد تھے فیملیر افراد تھے وہ اجنبی نہیں تھے قرآن نے جلیل القدر انبیاء کے بارے میں سراحہ سے کہا ہے کہ وہ اپنی قوم کا حصہ تھے کہ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو قوم کا تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے کر آ قرآن کہتا ہے کہ وہ سب اپنی قوم کی زبان میں بات کرتے تھے ان کی لینگویج کامن تھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ انہیں صاف صاف بتائے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے استلاحیں استعمال کی کہا کہ قوم کے پاس ان کے بھائی کو بھیجا ان کی برادری کے فرد کو بھیجا وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودَا کہ ہم نے آت کی طرف ان کے بھائی ہوت کو بھیجا پھر ان کی دعوت کا ذکر ہے آگے پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ کئی انبیاء کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ انبیاء علم السلام اپنی قوم کے خیرخواہ تھے ویل وشر تھے ان کی بھلائی چاہتے تھے اور ان کی خیرخواہی پر ان کے ویل وشر ہونے پر ان کی قوم کو اعتماد تھا بھروسہ تھا اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ عَمِين تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیرخواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے مولانا مہدودی نے ناسِحٌ عَمِين کا ترجمہ یہی کیا ہے ایسا خیرخواہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے ٹرسٹ وردی ویل وشر تو آپ غور فرمائیں کہ کیا آج اس ملک کے سماس سے ہم اپنایت کا یہی تعلق رکھتے ہیں کیا تلنگانا میں آپ کے برادران وطن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرسٹ وردی ویل وشر ہیں ہماری بھلائی چاہتے ہیں آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ مختلف ہسٹوریکل ریزنز سے مسلمان عام غیر مسلم سماس سے الگ تھلک ہو کر رہ گئے ہیں ان کے پرابلمز میں انٹرس لینا اور ان سے خیرخواہی کا ویل وشر ہونے کا تعلق استوار کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے ان کے مسائل کی صحیح انڈسٹینڈنگ بھی ہم میں سے بہت کم لوگوں کو ہے تو ظاہرے کے ایسی صورتحال میں ہم پبلک اوپینین کو ملک کی متاثر نہیں کر سکتے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کسی ایڈیا کے ایکسپٹیبل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ملک کی عوام ایڈیا پیش کرنے والے سے اپنایت کا فیملیارٹی کا تعلق محسوس کریں اس کے لیے ہماری ایمیج میں بڑے چینجس درکار ہیں اور ایک کاسٹ ایک کمیونٹی کے بجائے ہماری ایمیج ایک دائی کی ایمیج بننی چاہیے جو کمیونل کنفلٹ اس وقت جاری ہے وہ باقی نہ رہے بلکہ انبیاء علم السلام کی دعوت کے نتیجے میں جو کشمکش ہوئی وہ دائیانہ کشمکش تھی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایڈیالوجیکل کنفلٹ تھا وہ ایسا کنفلٹ اس کے فائدے ہوتے ہیں اس سے آپ کے ایڈیا کو پروپگیٹ ہونے میں مدد ملتی ہے لیکن اس ملک میں جو کنفلٹ ہے وہ کاسٹ کنفلٹ ہے کمیونل کنفلٹ ہے جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ کچھ کمیونٹیز ہم کو ادر سمجھتی ہیں دوسرا سمجھتی ہیں غیر سمجھتی ہیں تو یہ دعوت کے تقاضے کے خلاف ہے دعوت کا تقاضہ یہ ہے کہ چاہے آپ کے مخاطب آپ سے اختلاف کریں لیکن آپ کو اپنا سمجھیں آپ کو اپنا ویل ویشر سمجھیں اور اسی لئے مولانا مہدودی علیہ رحمہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی کے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ فرقہ وارانا کشمکش قومی کشمکش کا خاتمہ یہ ہماری ایک امپورٹنٹ پریارٹی رہنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھئے کہ دعوت شروع کرنے سے پہلے آپ کی یہ ایمیج بن چکی تھی میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کی جو ایڈنٹیٹی مکہ میں تھی اس کے دو ایسپیکٹ تھے ایک ایسپیکٹ تو آپ کے کیریکٹر سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ بہت عالی اخلاق کے مالک ہیں بہت غیر معمولی کردار کے مالک ہیں صادق ہیں امین ہیں اور دوسرا پارٹ یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کے ہمدرد ہیں حضرت ام المومنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے نزول کے بعد جو دلاسہ دیا تھا آپ کو تو اس میں یہی باتیں کہی تھی کہ اب شرف کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو پریشان ہونے نہیں دے گا کیوں؟ اس لیے کہ انکل تسیل الرحمہ آپ صلاح رحمی کرتے ہیں وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَةَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْسِبُ الْمَادُومَةَ وَتَقْرِزْ زَائِفَةَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقُ کہ آپ سج بولتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ناداروں کی کفالت کرتے ہیں حقیقی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ تعلق ہمارا سوسائیٹی سے بننا چاہیے تو اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ دعوت دین کو ترجی دی ہے اور ہندوستانی سماج کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کے مسائل میں دلچسپی لیں گے اپنی اصل دعوت کو یقیناً گم ہونے نہیں دیں گے یہ حتیات ہم سختی سے بڑھتیں گے کہ ہمارے گودبل کو اور ہمارے ہماہنگی کے پیغام کو لوگ یونٹی آف ریلیجنس کا وحدتِ ادیان کا سردھرم سنبھاؤ کا پیغام نہ سمجھیں توحید کی دعوت ہم صاف صاف لوگوں کے سامنے پیش کریں گے وہی ہماری امیج ہوگی لیکن اپنی اصل دعوت پر قائم رہتے ہوئے یہاں کے سماس سے قربت پیدا کرنا ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان کے ساتھ ایک قوم کا ایک قربت کا رشتہ پیدا کرنا یہ بھی ہماری پریورٹی بننی چاہیے دوسری اہم چیز جسے میں کہتا ہوں کہ ایک سنجیدہ ڈسکورس اس ملک کے حالات کے لحاظ سے اور یہاں کی ضرورتوں کے لحاظ سے ہمارا دعوتی ڈسکورس کھڑا کیا جائے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اصول بتایا پرنسپل آف انٹریسٹ کہ لوگ انہی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو ان کے مسائل سے متعلق ہوتا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارا جو دعوتی ڈسکورس ہے وہ صرف ڈیفنسیو نہ ہو کہ لوگوں کو جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ہم دور کر رہے ہیں ان کی غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں کسی نے کوئی تنقید کر دی اللہ کے رسول پر جہاد پر یا کسی بات پر تو اس کا جواب دے رہے ہیں تو صرف ڈیفنسیو ڈسکورس یہ دعوتی پیغام صرف ڈیفنسیو نہیں رہا ہے قرآن مجید نے انبیاء علمہ السلام کی تعلیمات پر جو روشنی ڈالی ہے ان کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے جہاں توحید کی دعوت دی رسالت کی دعوت دی آخرت کی دعوت دی یہ بنیادی دعوت سب انبیاء کی دعوتوں میں کامن ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی نے اپنے سماج کے مسائل کو بھی ریز کیا سورہ شورہ میں خاص طور پر بہت بریف لی مختلف انبیاء کی دعوتوں کا ذکر ہے آپ اسے پڑھیں حضرتِ حود علیہ السلام نے قومِ آتھ کا مٹیریلزم اور بڑی بڑی بلڈنگیں وہ بناتے تھے اس کو ایشو بنایا حضرتِ صالح علیہ السلام نے قومِ سمود کا جو اسراف تھا فضول خرچی ایکسٹرا ویگنز تھا اور نام و نمود تھا اس کو ایشو بنایا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو جنسی بیرہ روی تھی سیکشوال جو ان کا مسکنڈیکٹ تھا خاص طور پر ہومو سیکشوالیٹی اس کو ایشو بنایا حضرت شعب علیہ السلام نے مالی اور تجارتی بدنوانیوں کو فینانشل اینڈ بزنس کرپشن اس کو ایشو بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھئے کہ آپ کے اولین مخاطب خوریش تھے چنانچہ خوریش جن ہسٹوریکل ایونٹس سے واقف تھے جو قصے ان کے قومی اساتیر یا لوگ کتھاؤں کی حیثیت رکھتے تھے لیجنڈ کی حیثیت رکھتے تھے جو ہسٹوریکل واقعات کے نظائر اس کے کھنڈرات ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرے ہوئے تھے قرآن مجید نے اسی کو اپنے استدلال کی اپنے ڈسکورس کی بنیاد بنایا قرآن جن باتوں کے دعوے دار تھے مثلاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ کرتے تھے اس پہ بڑا فقر کرتے تھے تو قرآن مجید نے انہی باتوں پر ذلیل کی عمارت کھڑی کی کہا کہ ابراہیم کی دعوت کی طرف ہم تم کو بلاتے ہیں ابراہیم کا پیغام توحید کا پیغام تھا ہجرت کے بعد جب اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا تو ان کے بلیفز اور ان کے دعووں کی بنیاد پر قرآن نے اپنی دعوت کیلئے دلائل فرام کیے کہا کہ قُلْ يَا اہلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ الْا کَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہ تم بھی توحید کو مانتے ہو تم بھی اللہ کے رسولوں کو مانتے ہو آؤ ان باتوں پر ہم متفق ہو جائیں تو اسلام کے حق میں رائع امہ کی کو بدلنے کیلئے پبلک اپینین کو بدلنے کیلئے ضروری ہے کہ یہاں کے حالات یہاں کے مسائل یہاں کے ایشیوز کو بنیاد بنا کر بہتی سنجیدہ ڈسکورس کھڑا کیا جائے جسے کہا جاتا ہے ایلٹ ڈسکورس ایلٹ ڈسکورس اس میں سرگرمی سے حصہ لیا جائے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اسلام پبلک ڈیبیٹ کا موضوع بن گیا ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اور ہمارے لئے ایک پوزیٹیو چیز ہے ایک ایڈوانٹیج ہے اب یہ چیلنج باقی نہیں رہا کہ لوگ اسلام کے ایشیو میں جائے اور اسلام کے حق میں اپینین بنے اس کی کوشش کی جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ سنجیدہ ایک ایڈمک ڈیبیٹ کھڑی کی جائے جدید دور کے جو ایک ایڈمک میتھرڈز ہیں سنسیر ایک ایڈمک میتھرڈز ہیں اس کو یوز کر کے اسلام کے حق میں سیریس آرٹیکلز بوکس لکھے جائیں انگلیش میں ہندی میں تیلو میں ریجنل لائنگویجز میں اور آلہ میاری مجلے جرنلز میں وہ شائع ہوں یہ یونیورسٹیز میں ریسرٹس سینٹرز میں تھنگ ٹینکس میں اسلام اور اسلام کی باتیں زیر بحث آئیں یہ سب ہمارا ایمپورٹنٹ ٹارگیٹ ہونا چاہیے ظاہر ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت ہی انٹیلیجنٹ اسکولرز ہوں جو اسلام کی بھی اچھی انڈسٹینڈنگ رکھتے ہوں اور جدید سوشل سائنسیس میں بھی مہارت رکھتے ہوں جو کنٹیمپورٹی انڈین مائنڈ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں اور جدید اسلوب میں زمانے کو مخاطب کر سکتے ہوں اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے انٹیلیجنٹ نوجوان خاص طور پر اسیو کے نوجوان ان کی بڑی تعداد اس کام کے لئے اکسو ہو اور ان کو ریسورسز فراہم کیے جائیں ان کو آگے بڑھایا جائیں دائمی شریعت کا اسلامی کنسپ اسلام میں عورت کا مقام اسلام کے پرسنل لاز اسلام ہی واحد ریالیٹی ہے واحد دین حق ہے یہ بلیف غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کا موقف جہاد کا تصور یہ اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں جن کو لے کر اس وقت اسلام کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے غلط رائے ہیں تو ان سب موضوعات پر بہتی عالی میار کی علمی بحث کھڑا کرنا ضروری ہے اس دیفنسیو بحث کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس دور کے جو سنگین مسائل ہیں اس کے ریفرنس سے اسلامی بلیفز اسلامی ویلیوز اور اسلامی ٹیچنگز ان سب کو کانفیڈنس کے ساتھ لیکن سیریس علمی اسلوب میں لٹریچر تیار کیا جائے بحث کا حصہ بنایا جائے اس وقت ہمارا ملک بہت سارے پرابلمز سے دو چار ہے ان پرابلمز کے بہت سارے سلوشنز لوگ پیش کر رہے ہیں تو اس ڈیبیٹ میں ہم کو حوصلے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ حصہ لینا ہے ایڈیاز کرنے میں اپنا بھرپور کنٹریبیوشن پیش کرنا ہے اگر اسلام کی سپریٹ اور اسلامی شریعت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کریٹیولی غور کریں تو فیننشل سسٹم پر انوارمنٹ پر ایڈیوکیشن پر فیملی اور فیملی ویلیوز پر لائف اسٹائل پر بہت سارے ایڈیاز پیش کر سکتے ہیں اور ان کو ایکسپٹیبل بنا سکتے ہیں یہ ایڈیاز اسلام کے نام اور ریفرنس سے بھی پیش کر سکتے ہیں اس کے لئے ایکٹیو تینک ٹینکز بنیں اور ہمارے نوجوان سکولر سامنے آئیں یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی پریوریٹی ہے بہت بڑی ضرورت ہے اور تحریک کے مستقبل کی پیش رفت کا بہت کچھ انحصار بہت کچھ ڈیپینڈنس اس بات پر ہے کہ اس کام میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں تو اس مقات میں فکر اسلامی کے فروغ کے نام سے ہم نے بہت سارے انیشیٹیو لیے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس کو ہم ایک بڑی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تیسری چیز مہترم دوستو وہ ہے جسے میں اسلام کی عملی شہادت کہتا ہوں پریکٹیکل وٹنس میں نے ابھی ایک اصول بتایا پرینسپل آف ایکشن کہ پبلک اوپینین صرف تھیری کو قبول نہیں کرتی جب تک آپ کسی ایڈیا کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے اس کا عملی نمونہ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ اس رائے کے حق میں آسانی سے ہموار نہیں ہوتے تو اسلام کی عملی شہادت ضروری ہے اس کے لیے ایک بنیادی ضرورت تو یہ ہے جس کی طرف ہم سب متوجہ ہیں اور وہ اسلام کا نمونہ بن جائے اس کی کوشش ہمیں مستقل کرتے رہنا ہے وہ بڑی اہم ضرورت ہے اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اسلامی لائف سٹائل اسلامی ویلیوز اس کے پریکٹیکل موڈلز لوگوں کے سامنے آتے رہیں مسلمان اپنے انڈویجول اور کلیکٹیو بیہیویر سے وضاحت سمجھ میں آئے اس کیلئے ضروری ہے کہ مسلمان صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہیں بلکہ عام ملکی سماج میں ایکٹیو زندگی گزاریں سماج کے پرابلمز میں پرو ایکٹیو حصہ لیں اور سماج سے انگیج ہوں اور انگیج منٹ کے دوران اپنے اثرات چھوڑتے جائیں اسلام کیا ہے اسلام کے فیملی سسٹم کی برکتیں یہ مسلم فیملی میں مسلم گھروں میں آ کر دیکھنے کا موقع انہیں ملے مساجد میں مدارس میں غیر مسلم بھائیوں کو انوائٹ کرنے کا ٹرینڈ گزشتہ کچھ سالوں سے چل پڑا ہے یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نکاح کی تقاریب میں غیر مسلم آئیں عید کے موقع پر غیر مسلم آئیں رمضان کی تراوی میں اور سہری میں افطار میں اس کے مناظر ہمارے برادران وطن دیکھیں حج عمرہ کے ٹریننگ پروراموں میں وہ شریک ہوں زکاة فطرہ کی تقسیم کا عمل دیکھیں تو اس طرح کی جو پیور ریلیجس ایکٹیوٹیز ہے اس میں بھی ان کو قریب آنے کا دیکھنے کا موقع ملے یہ مطلب ہے اسلام کو دکھانے کا اسلام نظر آئے لوگوں کو یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جو انسٹیوشن ہیں اس سے اسلام لائف اسٹائل کے بینیفیشل پہلو نمائع ہو کر ملک کے سامنے آئیں ہمارے سکول ہاسپیٹل ہمارے ویلفیر انسٹیوشن ہماری مومنٹ ان کا انٹرنل ایٹموسفیر لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے کنسنس کیا ہیں اور یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں کس طرح چلاتے ہیں ابھی میں نے یہ مثال بھی کئی جگہ بیان کی ہے کہ بینگلور میں ایج بی ایس اور مرسی مشن کی جو سرویسس رہی ہیں کوویٹ نائنٹین کے دوران اور ہمارے ڈاکٹروں نے جو سرویسس آفر کی ہیں اس کے نتیجے میں میڈیا میں اور بینگلور میں آپ جا کے دیکھیں اور جگہوں پر بھی ہوا ہے یہ لیکن بینگلور میں بہت نمائع ہوا ہے کہ وہاں کی عام سوسائیٹی پر بھی اس کا جو ایمپیکٹ پڑا عام آبادی پر جو اس کا ایمپیکٹ پڑا اور جو اپینین بنا آپ اگر دس سال تک بھی کتابیں باٹھتے رہتے اور تخریریں کرتے رہتے تو یہ ایمپیکٹ پوسیبل نہیں تھا ملک میں جہاں بھی اسلامی میکرو فینانس کے ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں ان کے بہت اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں آئندہ اگر اسلامی انشورنس تکافل اور اس طرح اور اس کی میں عام ہو جائیں تو اسلام کا فینانشل سسٹم اس کی برکتیں یہ نمائیہ ہوں گی تو ہمارے بعض دوستوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ انسٹیوشنز ادارے اقامت دین کے کام سے اس کا کیا تعلق ہے تو یہ بڑی سادہ لوہی کی بات ہے اقامت دین کے کام میں اداروں کا انسٹیوشنز کا بڑا اہم رول ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کے کنسنز بھی لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اسلام کس طرح کا نظام زندگی چاہتا ہے اس کے پرینسپلز کیا ہیں اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے جو اپینین امن و امان رہے جو کچھ اسلام اس وقت ہے اس کا پریکشن اس کی حفاظت ہو جہاں مکمل دین کا نفاظ فوری ممکن نہیں ہے وہاں امن و امان اور عدل و انصاف جسٹس کے ذریعے دار الامن یعنی ابورڈ آف پیس اس کے قیام کی کوشش کی جائے یعنی ملک ایسا دار الامن بنے جہاں سب کو انصاف ملے امن ہو مذہب پر عمل کی آزادی ہو اس کی تبلیغ کی اشاعت کی آزادی ہو لوگوں کو ضمیر کی آزادی ہو تو یہ ساری چیزیں بھی بہت ضروری ہیں کامن سینس کی باتیں ہیں یہ سب باتیں ہماری فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں مولانا مودودی نے اپنے ایک مضمون میں جو شبہ دار الاسلام کے نام سے چھپا تھا اس حصول پر روشنی ڈالی ہے وہاں آپ پڑھیں گے تو تفصیل سمجھ میں آئے گی تو یہ ضروری ہے کہ اس ملک کے انصاف پسند غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ہم یہاں امن و آمان اور عدل و انصاف کے حصول کے لئے قائم کوشش کریں اس کے لئے ایف ڈی سی اے وغیرہ اس طرح کی بہت سی ترقیبیں ہم نے سنچی ہیں اس کے لئے کوششیں کر رہے تو یہ بھی ہماری پریورٹیز میں ایک بڑی اہم پریورٹی ہے اس کے بعد آخری پریورٹی جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ امت کا امپاورمنٹ ہے یہ بھی اقامت دین کا ایک بڑا اہم تقاضہ ہے کہ امت کی کمزوری دور ہو تحریک اسلامی کی عملی قوت کا اس کی طاقت کا سرچشمہ سوڑ امتی ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں امت کی سیچویشن کا اثر تحریک پر بھی پڑتا ہے اسلام پر بھی پڑتا ہے اسلام کی دعوت پر بھی پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کمزور ہو اور تحریک طاقتور ہو جائے تحریک کو کاؤپریشن اسی امت سے ملتا ہے اس کو انڈیویجولز مین پاور اسی امت سے ملتا ہے امت میں ٹیلینٹس کی کمی ہوگی تو تحریک میں بھی کمی ہوگی امت کی سونچ بیک ورڈ ہوگی تو اس کا اثر تحریک کے افراد کے سونچ پر بھی پڑے گا امت کمزور ہوگی تو اس امت کے ذریعے بپا ہونے والی مومنٹ بھی کمزور ہوگی تو اس لیے تحریک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری دور ہو ان کی ولنربیلٹی دور ہو ان کا سوشل پاور بڑے اگر سوشل پاور کم ہو تو اس کے نتیجے میں ڈیفنس کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے ضروری ہے ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جو قوت حاصل ہوتی ہے کمزوری دور ہوتی ہے تو اس کے جو طریقے ہیں جدید دور میں وہ یہ ہے کہ کوئی کمیونٹی پولٹیکل ہی آگے بڑھتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے امپاورڈ ہوتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ان محاظوں پر سنجیدہ کام کر کے ہم سماجی قوت پیدا کریں اور امت کے ضعف کو اس کی کمزوری کو اس کی ولنربیلٹی کو دور کریں اللہ میں اقبال نے کہتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات تو کمزور لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ بھی ہماری پریورٹی ہونی چاہیے تو اس طرح پانچ پریورٹیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ نتیجہ ان سب کاموں کا یہ نکلنا چاہیے کہ ملک کا پبلک اپینین یہ پوزیٹیو روح دعوت ہمارا سب سے اہم کام ہے اس کے ذریعے ہم اسلام کا پیغام عام کرتے ہیں ہندوستانی سماج اور قیام عدل وخست اور سوشل سرویس ان سب کاموں کے ذریعے راہ ہموار کرتے ہیں اپنا ٹرسٹ بڑھاتے ہیں لوگ ہماری بات سن سکیں یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں اسلام کی عملی شہادت دیتے ہیں یہی کام اسلام کی عملی شہادت کا کام ہمارے ادارے بھی کرتے ہیں اور اسلامی معاشرے کے کام کے ذریعے ہم مسلمان سوسائیٹی کو اسلام کا نمونہ بناتے ہیں اس سے بھی اسلام کی عملی شہادت کا کام ہوتا ہے اور ملی امور کے کام وں یہ پوزیٹیو رخ پر بدلے اللہ تعالی ہماری مدد ورحمت اللہ وبرکاتہ